موسیقی اس دیش میں دو بھارت پستے ہیں دیکھ وہ بھارت جو زنجیر توڑ کر پرگٹی کی اڑان لگانے کو بیتاندھے اور دوسرا بھارت جو خود زنجیر ہے ایک بھارت کہتا ہے مجھے موقع دوں میں خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گا دوسرا بھارت کہتا ہے پہلے خود کو ثابت کرو پھر شاتھ تمہیں کوئی موقع ملیں ایک بھارت ہمارے دلوں کی امید میں بستا ہے وہیں دوسرا بھارت ہمارے دماغوں کی سندیب ایک بھارت کرتا ہے تو دوسرا بھارت سوچتا ہے ایک بھارت آگے بڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے چلتا ہے لیکن برلاو کا سورج نکل رہا ہے ہر پل انگنیت دیشواسی اس بھارت سے اس بھارت میں گرف سے شامل ہو رہا ہے دنیا ٹک ٹکی لگائے ایک دھڑکتے گرجتے بھارت کا ادھے ہوتے دیکھ رہی ہے ایک ایسا بھارت کامیابی میں جس کا بھروسہ ہار کے ڈر سے کہیں بڑھا ہے ایک ایسا بھارت جو سو دیشی کا راگ چھوڑ کر ویدیشی کمپنیوں پر اپنا ترنگہ لہرہا کہتے ہیں اتحاس ہوا کا وہ جھوکا ہے جو وقت پتا کر اپنا روک نہیں بدلتا بس یہی وہ وقت ہو جب اتحاس کروٹ لینا ہے آزادی کی اتنے ورشوں کے بعد یہ دیش گرتے سمالتے تھمتے بولتے ایک نئے مقام پر آپ پوچھو اور اب ساٹھمیں ورش کی شروعات میں دونوں بھارت سمیے کی گھگار پر آم نظام لکھنے ایک بھارت نیچے کی گھڑائی دیکھ کر کشم کشمے اور دوسرا بھارت آسمان کی اور سوٹھا کا گھڑا ہے پڑنے کا بکتہ گیا موسیقا 2nd girl سب لوگ انجارلائیں بھی تنسللی parcenox میں انجارلائیں میرا انجارلائیں موکرم جانتوںھ بھیений اس کو پیلا کرم سب در چخز کریں سب Wirهم اب کو سبا ہمos سبا ہمشد موسیقی 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 اور اگر آپ پرس ایک سنو کے لئے ہوگی تو اس کے بعد کیا کرنا ہوں اگر سببوز نہیں ہوئی تو میں بات ہے آپ کتنی شدد سے کتنی ریگلاریٹی سے پڑھائی کر رہے ہیں کتنی سنسیرلی پڑھائی کر رہے ہیں یعنی کہ کہنے کو تو ہم پڑھائی کر رہے ہیں کہ دیماغ میں کچھ اور چڑھا ہے یاد ٹائم پورا کب ہوگا سنک کے بعد جانا ہے موسیقی 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 دیکھو کہ ہم کیا کیا فیڈز آبیلبل رہتی ہیں پلسٹوں کا بہت سارے آپشنز ہے ایسا نہیں کہ سر انجنرین یا داکٹر یا اینکی دور آپشنز ہے بہت سارے ایسا دلاتوں در بھی انجل اگر آپ دیکھوکے تو پرمی کس نے کیا کیا ہوگا ہے کس نے کیا کیا ہوگا ہے اتنی ہاری چیزیں ہیں ہمیں بہت یہ ہے سب بیٹھے ہوگے فیشن پر کچھ بولنا ہے شوپنگ پر کچھ بولنا ہے سب بول تکتے بول تکتے ہیں اب میں سے کسی اکھو اپڑا گھو دیا ہے باکی سب لوگوں سے کام پر بولو نہیں بول پاؤ گے کیوں کونپیڈینس نہیں ہے اور اس سے اچھا پلٹ پار آپ کو نہیں ملے گا موسیقی بھائی چیزیں ہیں موسیقی بھائی چیزیں ہیں اگر آپ ایک دو بار چوک بھی جاتے ہیں آپ نے ہار نہیں ماننی ہے چاہے آپ کو جو ملچی کچھ بھی کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی کر سکتے آپ نے نہیں سننے کیسے ان لوگوں نے بھی کسی بھی نہیں کرنا ان کو یہ بات ہے کہ کہاں کیا بننا چاہتے ہیں اور ان نے وہی کیا تو ایسی ہی لگڑ ایسی ہی محنت آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور وہی محنت آپ کو جو بھی آپ کا گول ہے جو بھی آپ کا لکش ہے وہاں پہ لے کے جائے گی موسیقی 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 We are the only college and education institution which has launched a program of Satya Outreach. So outreach means that what is extramural, what we can do for the society. So we thought that we all education institutions in this area must help the state government, the district government so that we have more and more interaction with those schools while we can raise standards. Because they don't have good labs, they don't have good English there, they don't have good science teachers. So we wanted that our infrastructure, the infrastructure of all colleges and all education institutions in this area should be available to them. We are technical education or a degree doesn't give you a job. It is that we have to transform them into employable manpower. That is the message and that is how with the Infosys we have developed this model, this year. The basic education is the school level. So on the school level, we can tell the children about what the scope can in the future so that they can achieve their target. to achieve their own road map. In Satya Outreach we are going to do many things in Satya Outreach. So that our rural area, which is the belt, we can develop this belt with the children, we can connect with them with the study. We are doing this so that they can develop their children's overall development and overall growth. Satya Outreach is a mission and vision. We want Satya Outreach if they are growing up, then Satya Outreach will grow up with everyone. by a new school name and such that Satya Outreach is also most valuable and important for all these issues. Satya Outreach is a nation building and vision for the broader aspect, as well as a broader aspect. We have discussed some issues about the projects and there is also a counseling that we have also passed. And then the current current with the school districts have a lot of chances in which we have very few chances in which Satya Outreach has given us. The initiative is important for each thing because it is important to each other. اور یہ اور بھی پہلے ہو جائے نائن سے ہو جائے تو اور بھی جڑا بیٹر ہے ہر سٹریم میں اتنے آپشنگ ہیں لکھوں آپشنگ ہیں بٹن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کے لئے میں بھی بہت ہیلنگ فل رہے گا بچوں میں جو ٹیلینٹ ہے ان کا اپنا جو ایکسٹر ٹیلینٹ ہے تو اس کو سرچ کرنے کے لئے آپ نے جو ایک آیوزن کیا ہے اس پروگرام کا وہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ ایک اچھا ماتھی ہم بھی ہے اس کے لئے بچے اپنا کیریئر سوز کر سکتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگایا ہے پہ آکے کیونکہ ہمارے لئے نئے نئے لوگ ہیں سارے ملنے جنے کا موقع ملا نئے چیزیں سیکھیں ہیں اپنے کیریئر کے بارے میں پتا چلا ہے کہ کیسے ہم اپنے کیریئر کو اپنے کیریئر کو اپنے آپ کو ستیا کالیج میں جو کچھ کیا آج مجھے ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملایا ہے اس کے لئے تھانکیو بیری مچ آج میں نے ستیا کالیج میں جیسے آئی ہوں تو اس کے ماتھی ہم سے یہ سب سیکھا ہے یہ بہت امپورٹنیٹی کو رس تو لینڈ تو آبان آبان آبار کیریئر ہاو کین بی میک آبار برائیٹ فیوچر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لائف کچھ بھی سٹیٹ میں جاتے ہیں تو یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہاں جب آئے تو بہت نالیج ملی کشنز دیکھ کے کہ ارے بہت نالیج والے کشن ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی جو ہمیں مطلب پتا نہیں تھا پتا لے گیا کہ بہت امپورٹنٹ کشن آتی آج ہم کو بہت کچھ ملا بہت نالیج ملی اور کالیجوں کے بارے میں پتا چلا اور باہر کے بارے میں کیسی وہ آتی اس کے بارے میں ساری نالیج پتا چلی ہم کو ہمارے یہاں پر ستیا کالیج میں آئی ہوئے ہماری کانسلیم ہوئی ہے یہاں پر تو ہمیں یہ شکنے کو ملائے کہ ہم دوئر کلاس کے بعد کیا کیا کر سکتے کیا آگے کر سکتے میری جو فیلنگ تھی وہ لیکچرار بننے کی تھی my aim is a لیکچرار and dream بھی بڑت میرے کو یہاں پر آکر پتا چلا کہ وہ کیسے بندے ہم جب یہاں پر آئے تھے پس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں بتا تھا کہ ہم اس کے سپیلٹ پر جا سکتے کیا کر سکتے لیکن ہم نے یہا پر آکے بہت نالیج کے ان کی ہے انہوں نے میں بتایا کہ ہم اپنے ٹارگٹ پر فوکس کر سکتے کنسنٹریٹ کر سکتے اس کنسنٹریشن سے ہم اپنے ٹارگٹ کو آگے پھولو کر سکتے اور اب سب کچھ اچیو کر سکتے